جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں لے کے آیا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹینٹ کلاس ٹینٹ کا ٹی اے میں دو ہزار بائیس تیس بہت سارے بچے سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے دو ہزار بائیس تیس کا ہے جنوری میں جو آپ کو اکتیس جنوری تک جمع کرنا ہے اکتیس جنوری دو ہزار تیس تک والا ہے یہ جو ابھی اپلوڈ ہوئے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک ہے در جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساڑ الفاظ میں دیجئے شگھر نوٹیشن کے نام سے ایک نیا فولڈر بنا رہا چاہتا ہے مگر غلطی سے اسی فولڈر کا نام نوٹس لکھ دیتا ہے فولڈر کا نام نوٹس سے نوٹیشنز تبدیل کرنے کے لیے طریقہ کار کو سمجھائے مطلب وہ آپ کو بتانے طریقہ کار جس سے جو ہے اس کا دوبارہ اسی نام سے وہ فولڈر سیو ہو جائے تو اس کا جواب ہے میں نے کر آئے سٹارٹ بٹن پر کلک کیجئے اور پھر مائی ڈوکومنٹ پر کلک کیجئے اس فائل یا فولڈر پر مطلب فولڈر پر کلک کیجئے اس کا نام تبدیل کرنا ہے فولڈر کے فولڈر کے نہت رینیم پر کلک کیجئے جو فولڈر پر آگا ہے رینیم نیا نائم ٹائپ کیجئے اور انٹر کی دبائیں کرزر کو فولڈر پر لے جائے اور رائٹ کلک کر کے رینیم پر کلک کیجئے اس طریقے سے آپ فولڈر کا نام تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے درزرےل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساڑھا الفاظ میں دیجئے میں نے باہ کر آئے درزرےل کی بورڈ کی شارٹ کٹ کیز بتائیں جیسے پیج بھی ریک کرنا تو کنٹرول اینٹر اسکریپٹ کرنا کنٹرول شفٹ دی پچھلے سیل پر جانا شفٹ ٹیپ ڈبل انڈر لائن کے لئے کنٹرول شفٹ ڈی تو یہ ساری شارٹ کٹ ہے جو میں نے کر دیا اب تیسرا سوال جو ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ درزرےل میں سے کسی ایک سوال کا جواب اوپر پیج نمبر ضرور دالے گا اور ایک لائن کے گیپ سے لکھے گا یہ تو میں نے بنا دی ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہیں لیکن آپ جب لکھیں گے تو ایک لائن کے گیپ سے لکھے گا راہن نے ایک دستاویس بنایا اسی دستاویس کو دوبارہ سے دوسروں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کے حفاظت کے لئے راہل کیا اقدامات اٹھائے گا تو اس کا جواب میں نے یہاں پہ بہت زیادہ ساپ کر کے لکھا ہوا ہے آپ کے لئے تو آپ دیکھیں کہ راہل جب فائل کھولے تو منیو بار میں سی ویز آفیس بٹن کی کمانڈز کا انتخاب کرے سی ویز ڈائلوگز بوکز ظاہر ہو جائے گا کرزر کو سی ویز ڈائلوگز بوکز میں بھائی جانب نیچے طرف ٹیبل پر لے جائے اور کلک کیجئے ایک زیلی منیو ظاہر ہو جائے گا جرنل آپشن پر کلک کیجئے سی ویز ڈائلوگز بوکز کھل جائے گا یہاں آپ کو دو بوکز نظر آئیں گے پاسورٹ ٹو اپن اور پاسورٹ ٹو موڈیفائی پاسورٹ ٹو اپن بوکز پر میں پاسورٹ ٹائپ کیجئے پاسورٹ کرزر پر مشتمل ہو سکتا ہے جو کہ کیس سینٹنس ہوتے ہیں پاسورٹ میں آداد یومیریکل خالی جگہ اسپیس اور علامات سیمبلز شامل کی جا سکتے ہیں جب آپ پاسورٹ ٹائپ کریں تو ہر ایک کیریکٹر کی جگہ اسپیشل کیریکٹر ظاہر ہو جائے گا مطلب اس طرح سے ڈوٹ ڈوٹ جو کہ آپ پاسورٹ ڈالتے ہیں وہ صرف جو ہے آپ کو پتا ہوگا باقی کسی کو ہی دیکھ بھی ہے اوکی اپر کلک کریے کنفرم پاسورٹ ڈائلوگ بوکز ظاہر ہو جائے گا سیف ڈائلوگ بوکز اور کنفرم ڈائلوگ بوکز کو کلک کریں اس پاسورٹ کو دوبارہ ٹائپ کیجئے اور کنفرم پاسورٹ ڈائلوگ بوکز میں اوکی پر کلک کیجئے اور پھر سیو اس ڈائلوگ بوکز پر اوکی پر کلک کیجئے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا تیسرا سوال جو کہ میں نے آپ کو بتایا اب ہے چوتھا سوال چوتھے سوال میں کہنا ہے درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے ٹھیک ہے فریزن فریز کے بارے ہم پوچھا ہے فریزن کے استعمال کے فوائد کے بارے ہم بتایا ہے ساتھی ایسا کرنے کے لئے ضروری اقدامات بھی بیان کیجئے تو فریز پینس کیا ہے فریز پینس فریز پینس کا استعمال کے بارے میں اگر آپ ورکشیٹ کلک پڑے سکر کریں تو جب ورکشیٹ کی سکرول کیا جاتا ہے تو یہ سرکیا خائب ہو جاتی ہی یعنی سامنے نظر نہیں آئیں فریز پینس فیچر کا استعمال کر کے سرکیاں ہر وقت نظر آئیں گی فریز پینس پیس کرنے کے ضروری اقدامات کیا ہیں خطار کے نیچے خطار کے اس لیبل پر کلک کیجئے جو ورکشیٹ پر سب سے اوپر نظر آئے فریز ویو ٹیپ پھر ونڈو گروپ ریشن فریز پھر فین پینز کا انتخاب کیجئے اس کے بعد آگے کہ ونڈو گروپ آن کو قتم کرنے ہٹانے کے لئے فریز پینز یعنی ویو ٹیپ پر کلک کریں پھر اس کے بعد ریبن کا انتخاب کریں فریز پین پھر انفریز پینز پر مسکورہ والا شگل میں فریز پین کی خطارے شامل کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ فریز نمبر کے بعد خطار نمبر نظر آ رہی ہے جب آپ ورکشیٹ کو اسکرول کریں گے تو خطار نمبر اسی جگہ رہے گی اور باقی خطارے متحرک رہے گی مسکورہ والا اقدامات پر عمل کر کے آپ منتخب کے گئے کولموں کو بھی فریز یا انفریز کر سکتے ہیں تو یہ تھا چوتھے کا پانچوہ جو ہے پانچوہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بات کریں گے دس جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے راہل اپنے کمپیٹر میں ایک سوفٹوئر انسٹال کرنا چاہتا ہے اور جو ہے سوفٹوئر انسٹال کرنے میں اس کی مدد کریں اس کی انسٹالیشن کے عمل میں آپ اس کی مدد کیجئے مگر راہل سوفٹوئر انسٹال کرنے میں کچھ غلطی کر دی اور اب وہ انسٹال شدہ پروگرام کو ہٹانا چاہتا ہے سوفٹوئر انسٹال کرنے کے اقدامات کی فیرز بنائیں مطلب پہلے انسٹال اور پھر انسٹال تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انسٹال کا کیا طریقہ ہے جواب نمبر پان کا کہ راہل اپنے کمپیوٹر میں سوفٹ ویئر انسٹال کرنے کے لئے سٹارٹ پر کلک کرے کنٹرول پینر پر کلک کرے ایڈ اور ریموف پروگرام پر ڈبل کلک کیجئے ایڈ اور ریموف پروگرام پر کلک کیجئے اور پھر اس جگہ کا انتخاب کی دیا انسٹال کیا جانے والا سوفٹ ویئر موجود ہے مثلا سی ڈی روم یا فلوپی ڈرائیور وغیرہ سوفٹ ویئر اس کے بعد سوفٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے لئے سکرین سسٹم سے ہٹانا اگر وہ اسے ہٹانا چاہتا ہے تو کیسے ہٹائے گا سٹارٹ پر کلک کیجئے کنٹرول پینر پر کلک کیجئے ایڈ اور ریموف پر ڈبل کلک کیجئے ریموف چینج اور ریموف پر کلک کیجئے اور پھر اس پروگرام کو منتخب کیجئے جسے آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے کہ پروگرام کو تبدیل کرنے کے لئے چینج بٹن پر کلک کیجئے کو سسٹم سے ہٹانے کے لئے ریموو بٹن پر کلک کیجئے تو ریموو کرنا ہے تو ریموو بٹن پر کلک کرے گا سوال نمبر چھے دس زیل میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ تیار کیجئے انوت کو تو میں نے با کر رہا ہے انوت کو ایک اس کے استاد نے ہدایت دی کہ وہ ایک دستاویز بنائے جس کے معاملے میں نے دستاویز طریقے کا احتمام گریز دستاویز میں مواج شامل کرے اسے محفوظ کرے دستاویز بنانے دستاویز کو محفوظ کرنے دستاویز ہی ترمیم کرنے دستاویز سے باہر نکلنے کے اقدامات کو سمجھائے تو دیکھیں کیا کریں گے انوت کو یہ کام مندازل طریقے اپنائے گئے ہیں ورڈ نئے دستاویز کی تشکیل کرے موجودہ دستاویز کو کھولنے اور دستاویز کو محفوظ کرنے کے طریقے ایم ایس آفیس بٹن پر کلک کرے نئے دستاویز کی تشکیل کریں مینیو بار میں نیو ڈوکومنٹ پر کلک کریں کی بورڈ پر کنٹرول اینڈ دبائیں ٹھیک ہے پہلے سے موجود دستاویز کو کھولنا پہلے سے موجود دستاویز کو کھولنے کے لیے اپنے سکرین پر بائیں طرف سب سے پہلے آفیس بٹن پر کلک کریں ہم مندازلہ والا طریقے کا استعمال کریں مینیو بار میں آفیس بٹن پر کلک کریں کی بورڈ پر کنٹرول اور دبائیں مسکورہ والا ایک طریقے میں اپن ڈائیلوگ بوکز ظاہر ہو جائے گا فائل کا انتخاب کریں اور بوٹن بٹن پر کلک کریں موجودہ دستاویز کو محفوظ کرنا ہے مطلب کس طرح اسے سیف کر کے رکھ سکتا ہے مینیو بار میں سیف بٹن پر کلک کریں کی بورڈ پر کنٹرول ایز دبائیں دستاویز کو پہلے کوئی نام دور محفوظ کیا گئے دوسری طرف اگر دستاویز بنا ہے بنایا تو سیف ایز ڈائیلوگ بوکز پر ظاہر جائے گا سیف این بوکز میں ان فولڈرز کا انتخاب کیا جس سے آپ دستاویز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں فائل نیم بوکز میں دستاویز کا نام ٹائپ کریں اور پھر اوکے پر کلک کریں آپ نے دستاویز کو کی بورڈ پر کنٹرول ایز دبا کر سیف ایز پر ڈائیلوگ بوکز مسکورہ والا ایکشن کو منتخب کر کے بھی محفوظ کر سکتے ہیں دستاویز کو بند کرنا موجود دستاویز کو بند کرنے کے لیے مینیو بار میں آفیس بٹن پر انتخاب کریں کلوز آئیکن پر کلک کے جئے اور یہ اسٹول ٹول پر بار پر نظر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح یہ آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا جو ہے آپ کے لیے میں اسائیمنٹ بنایا پسند آیا ہوگا آپ اپنے اسائیمنٹ جمع کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اسائیمنٹ کی جو پی اگر چاہیے بنوانے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو سوفٹ کوپی دے دیائے گی پریکٹیکل بنوانے ہیں پریکٹیکل سمجھ میں گائیٹ چاہیے ہیں ایڈمیشن کرانا ہے کسی اور طرح کی آپ کو پریشانی ہے آپ کو کوئی چیپٹر سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ہماری پیلے لیسٹ میں جا کے سمجھ سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو نائے سے ریلیٹیڈ کوئی سمجھ سیاں کوئی پریشانی کوئی وہ ہے پرابلم تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں ہی میرا نمبر ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ